بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین سامین بڑھتے ہیں ایک وائس میسج کی جانے پہلے انہوں نے لکھا کہ ڈاکسا my name is abdulkادر I am calling from USA Please accept my call I'll not take much of time I'll be very brief Please accept my call میں چونکہ کالز یہ ریسیو نہیں کر رہا اور صرف وائس میسیجز کے ذریعے ہی وہ questions لیتا ہوں اور ان کے promptly میں جواب دے رہا ہوں تو پہلے بڑھتے ہیں پہلے وائس میسیج کی جانب ان کا پہلا question کیا ہے دیکھتے ہیں السلام علیکم ڈاکر صاحب وآلیکم سلام میرا پہلا question جو ہے وہ یہ ہے کہ میں نے یہ سنا ہے کہ یہ گارلک جب آپ ایک دفعہ لگا لیتے ہیں تو دوسری دفعہ اس کا بیج مؤثر نہیں رہتا اگر آپ اپنے پاس بیج رکھ لیتے ہیں تو وہ اس کی جو yield ہے second time یا third time ٹھیک نہیں ہوتی ہے اور وہ اس کا آپ بیج آگے استعمال نہیں کر سکتے ہیں تو پلیز اس بارے میں مجھے اس چیز کو clear کر دیں میری جان پہلے پہ ایک منٹ بھی یہ let me take ایک ایک question کو لیتے ہیں اور ان کا دے یہ چکے USA سے اور very relative relevant یہ question ہے اور یہ جی ون ہماری بہترین variety گردانی جاتی ہے جو کہ عام جو ہمارے پاس گارلک ہے اس سے تین گناہ اس کی production زیادہ ہوتی ہے unfortunately اس کے جو موجد تھے وہ وفات پا چکے ہیں اس کرونا کی نظر ہوگے اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے لیکن یہ ہے کہ وہ ایسی variety دے گئے ہیں جو کہ بہت اللہ قسم کی variety ہے اب ان کا سوال جناب عبدالقادر صاحب کا غلام قادر ہے یہ عبدالقادر ان کا جو question پہلا ہے کہ کیا اس سے production اتنی ہی حاصل ہوگی اگر ایک دفعہ لگا لیا جائے اور اس سے جو بیج حاصل ہوگا یا جو بھی production حاصل ہوگی اس کو ہم multiply کر سکتے ہیں بالکل میری جان کر سکتے ہیں یاد رکھیں جو بھی vegetatively propagate کی جاتی ہے چیز اس کو اس میں کوئی changes نہیں آتی normally آپ نے دیکھا ہوگا sugar cane cutting سے ہم لوگ sugar cane جب لگاتے ہیں multiply کرتے ہیں تو وہ variety سال ہا سال تک چلتی رہتی ہے اور اس میں کوئی change نہیں آتی genetic change تو اس میں کوئی change نہیں آتی اور یہ آپ 10 سال تک بھی آپ اس کا seed use کر سکتے ہیں اب بڑھتے ہیں اب دوسرا ان کا سوال دیکھتے ہیں وہ کیا ہے ہاں جی سر دوسرا سوال یہ ہے کہ اس کے اوپر جو میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس پر پھول لگتے ہیں ہاں جی اگر کچھ area ہم پھولوں والا جو ہے اس کو alayda کر لیں ٹھیک تو اس کے جو ڈیج بنیں گے کیا وہ بھی اسی طرح ہی مؤثر رہیں گے کیا ان کو بھی آگے ہم کاش کر سکتے ہیں اور کیا ان کی بھی وہی yield آ سکتی ہے نہیں یہ جو ہے ایک منٹ یہ بات یہ ہے کہ جو دوسرا question ان کا کہ جو اوپر پھول لگتے ہیں ان پہ جو بیج بنے گا کیا اس سے بھی یہی yield آ جائے گی no way پہلے تو یہ بات ہے کہ ایک خاص climatic conditions میں ان کے flowering ہوتی ہے اور جس طرح ہمارے ہاں تھٹھا ہے وہاں شوگر کین کا فض ہوتا ہے وہ پھول دیتا ہے شوگر کین شوگر کین تھٹھا کی انوائرمنٹ میں دیتا ہے اسی طرح مانسیرہ اگر اوپر ناردن ایریاس میں چلے جائیں گے آپ تو وہاں پوٹیٹو کے اوپر پوٹیٹو کی نارملی ہم ویجیٹیٹیو اس کو پروپیگیٹ کرتے ہیں لگاتے ہیں آلو لگاتے ہیں اور آلووں سے فصل آگے چلتی ہے لیکن وہ ایریاس ایسے ہیں جہاں موسم ان کو فیوریبل ہوتا ہے تو اوپر پھول لگتے ہیں اور اوپر بیریز لگتی ہیں اور جہاں سے ہم ٹی پی ایس لیتے ہیں ٹرو پوٹیٹو سیڈز وہ ٹرو پوٹیٹو سیڈز سے وہ پروڈکشن نہیں ہوتی جو کہ پوٹیٹو ٹیوبر سے ہوتی ہے اسی طرح جو گارلک جو پروڈکشن ہوتی ہے جو آم لی جاتی ہے یہ اس کے جو آپ کہیں گے گھٹیاں یہ گھٹیاں سے یا وہ وہ نہیں بات بنتی جو اوپر فلارس کے اوپر جو ٹرو سیڈ گارلک سیڈ ہوگا اس سے اس سے پروڈکشن نہیں آصل کی جا سکتی یہ میری جان یہ ان کا دوسرا سوال کا جواب اب اس کے بعد دیکھتے ہیں تیسرا کیا ہے اس کا سیکنڈ ٹائم جو بیج ہے وہ اتنی ہی ییلڈ دیتا ہے وہ میں نے اس لیے کی تھی کیونکہ میرے بھائی جو ہیں وہ بھی نی آر سی میں ہیں لیکن وہ ویڈ پروگرام میں ہیں ڈاکٹر مرزا جاوید اقبال جو مری میں ہوتے ہیں میں ان کا جھوٹا بھائی ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ان سے میں نے جب ڈسکس کیا تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ بھئی یہ پرابلم آ رہا ہے تو پلیز اس کو اگر آپ کے پاس جو انفرمیشن ہے اس کے مطابق اگر آپ اس کو کلیر کرتے میری جان جواب کا انتظار ہے میں دے رہا ہوں میری جان چیز یہ ہے کہ میں نے جیسے بتا دیا آپ کو یہ پروپیگیٹڈ جو بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں ان میں چینجز نہیں آتی چونکہ جاوید میرے کلیگ رہے ہیں میں بھی میں بیسیکلی لیکن چونکہ میرا پیشن ہے اور یہ میں ٹکنالوجی ٹرانسفر کرتا ہوں اور میں اپنے آپ کو ویسے بھی سٹوڈنٹ سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے مجھے بالکل ہی جی ون کے بارے میں یہ ان questions جو آپ نے ریز کی ہیں ان کا صحیح میری clarification نہ ہو لیکن میں یہ سوالوں کا جواب دے رہا ہوں اور بھی آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو ہر سوال کا جواب ملے گا میری جان آپ فکر نہ کریں اور یہ بہرحل آپ کے دونوں سوالوں کا میں نے جواب دے دیا پھر بھی اگر تشنگی رہ گئی ہو اور بھی کوئی related چیز ہو تو you can ask anytime کیونکہ میں اپنے آپ کو سٹوڈنٹ سمجھتا ہوں اور میں سٹوڈنٹ لائف میں اپنے آپ کو ڈالا ہوا ہے میں بھی سیکھتا رہتا ہوں اور پھر نالج کو آگے ٹرانسفر کرنا میرا کام ہے ٹھیک ہے میری جان اور سب کو سلام یو ایسے میں جہاں پہ بھی ہیں آپ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور پاکستان سے جہاں سے آپ کا تعلق ہے وہ سارے لوگ آپ کو آپ کے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی خاص خاص اپنی حفظ و امان میں رکھے اور دعاوں کے لئے درخواست ہے فیم اللہ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ ویلکم موسٹ ویلکم